جنواز سباپتی جی آپ نے مجھے در ری سائیکلنگ شپ بیل 2019 پر بولنے کی عنومتی دی ہے میں ہمارے پردھان منتری جی ہماری سرکار اور ہمارے منتری جو اس منترالے کو جو لکافٹر کرتے ہیں میں ان کو بہت 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 دیتا ہوں کہ آج تک ہمارے دیس میں جو شپ بریکنگ یار تھے الگ الگ پرمکھیاڑ بھاونگر کے پاس الان میں تھا تو اس کے بارے میں اس کے یمن کے بارے میں اس کے سنچالن کے بارے میں کوئی بھی جو ہے اس کے لیے جو رولس اینڈ ریگلرس اینڈ نرداریت نہیں کیا گیا تھا ہماری سرکار یہ بھی لے کے آتی ہے اور میں اس بل کے سمرتد میں کھڑا ہوں جہاں الان ٹاؤن ہے جو گجرات کے جو بھاونگر کے پاس وہ کھمبھات کا جو جو اس کو اکھات بولا جاتا ہے وہاں وہ سیچیویٹر ہے اور وہاں کئی سارے جو سیپ ہیں کب سے سیپ وہاں ڈسمنٹل ہوتے ہیں یہ ٹاؤن is famously known as سیپ گریویارڈ of the world اور وہ قرمت دس کلومیٹر کا دورہ ہے وہاں آج تک یہ بننے کے بعد آج تک چھہ ہزار نو سیپوں کو وہاں سے ڈسمنٹل کیا گیا ہے اور وہاں ان کا بہت بڑا یوگدان رہا ہے اور اس کا ایسٹیمیٹر اگر میں بتاؤ تو پورے ویشو میں سیپ بریکنگ انڈسری میں الانگ سیپ بریکنگ انڈسری اکیلے کا جو یوگدان ہے وہ ساٹھ پرسن سکسٹی پرسن سے بھی زیادہ ہے اور میں مانتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کاری ہمارے جو سیپ بریکنگ یار کر رہی ہے یہ قریباً چھ ہزار کروڑ کی انڈسری ہے اور وہاں ڈیریکلی جو ایمپلوئی ہے وہ قریباً بیس ہزار ورکر وہاں کام کرتے ہیں اگر میں بتاؤ تو انڈیریکلی ہائے وہ انڈیریکلی ورکر جو کام کرنے والے ہیں جو ایمپلوئی ہے وہ قریباً ایک لاکھ سے ان کی سنکھیا جادی ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ انڈسری اپنے آپ میں ایک بہت اہم انڈسری ہے اس کو ڈیسمنٹل دوہزار نو میں وہاں کیا گیا تھا جو امریکہ سے آیا تھا اور آئل سپیج وہاں ہوا تھا اور وہ پورے وشو میں اور پورے بھارت میں اس کے ایک بہت بڑی چرچہ ہوئی تھی اس کا اگر ڈیسمنٹل ہوا تھا تو یہاں ہوا تھا اور شپ جو آیا تھا وہ کئی پویزنس بات ہوتی ہے میں نے ایک تغازہ کے وہاں کوئی جو ایٹمک جو انرجی والا جو کوئی تھا اس کے والا بھی شیف وہاں آتا تھا اور جہاں تک سپریم کورٹ نے بھی اس کو سنگیان میں لیا تھا جو الانگ شیف بریکنگ یاد بہت جو کمپیٹیشن ایسیا میں ان کی ہے اور اگر کمپیٹیشن ہے تو بنگلہ دیش کے چیتاگون اور پاکستان کے گدھانی شیف بریکنگ یاد سے یہاں ہوتی ہے مگر بھارت میں اگر دیکھا جائے تو ممبئی کلالا کولکتہ اور تامیل لادو میں بھی شیف بریکنگ کا وہاں کاریہ ہو رہا ہے مگر سب سے پرمک کاریہ ہو رہا ہے تو بھاونگر کے پاس الانگ میں ہو رہا ہے سب سے پرمک کاریہ ہو رہا ہے اور اس کا ایک ہی پرمک کارن تھا کہ یہاں کی جو لیبر تھی بہت ہی سستی تھی اور وہاں بہت سرینجنٹ وہاں کیے گئے تھے جو نام ایمپلیمنٹیشن اپ نانسا تو وہ پورا خیشت کے الانگ میں آیا تھا the reason for shift from countries to india was because ship building was highly labor intensive and cause a lot of environment damage اور اس کی وجہ سے آیا تھا میں سرکار کو ہمارے منتری جکو میں بہت بہت عویدنگن کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو لے کے وہ جو environment threat ہے دو منٹ میں سمات کرتا ہوں environmental کے جو threat تھی جو workers کو ان کو پورا daily wages ان کو نہیں ملا تھا اس کو رہنے کی کوئی سویدہ نہیں تھی ان کے health care کے لیے کوئی سویدہ نہیں تھی اور یہ سبھی پراغدھان لے کر وہ آئے ہیں یہ انڈسٹری کی وجہ سے کئی سارے profit بھی ہوتے ہیں یہ انڈسٹری کی وجہ سے میں اس باتوں میں جانا جانا نہیں چاہتا ہوں فگر یہ bill لانے کا جو مقصد ہے around world یہ ہے وہ مقصد کے میں بارے میں بات کروں تو تو European Union was union penalیز that do not adhere to the safety of environmental standard by delisting them under the EU ship recycling regulation اور اس کے وجہ سے آئے سے the supreme court of india نے جو zikra کیا تھا has issued the various guidelines regarding ship recycling industry in india during many controversial cases like exon wild days the supreme court کا سمایی کا نردھاران ہونا چاہی ہے and yards and machinery for breaking purpose کا وہاں پرابان کرنا چاہی ہے وہاں establish کرنا چاہی ہے جو سیپ روٹنگ یارڈ کو پراموٹ کرنے کے لئے انڈسٹری کی طور پر پراموٹ کرنے کے لئے مجھے ڈی 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 ڈی